نیا سال شروع ہونے میں ابھی چند ہی لمحے باقی ہیں اور نیا سال نئی امیدیں لے کر آئے گا پوری دنیا کی نظریں نئے سال پر اس لیے بھی لگی ہوئی ہیں کہ کرونا نے دو ہزار بیس کو بہت بدمزہ کر کے رکھ دیا اس خطرنک بابا نے پوری دنیا میں بقاعدہ خوف پھیلا دیا اس بابا نے دنیا بھر میں بے شمار جانیں نگل لیں پاکستان بھی اس کی لپیچ میں رہا اور ملک میں اس بابا سے دس ہزار کے قریب امواد ہوں کرونا نے اہم سیاسی و سماجی شخصیات کو بھی نشانے پر رکھا چار لاکھ تہہتر ہزار کے قریب افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں چار لاکھ تہہتر ہزار کے قریب اچھا پرائی مرسو پاکستان عمران خان سب کے ویجن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں جو سمارٹ لوگ ڈون کا نفاظ کیا گیا اور ملک کو بھوک کرونا اور ڈوبتی مشت کو مزید دوبنے سے بچایا گیا اور دنیا بھر میں وزیر اعظم کے اس اقدام کی تعریف کی گئی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا دوہزار بیس حکومت اور اپوزشن کے لیے مہا ذرائق کا سال ثابت ہوا اپوزشن نے تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے پاکستان جیموکریٹی مومن تشکیل دی پی دی ایم اور یہ اتحاد گیارہ جماعتوں پر مشتمل تھا دوہزار بیس میں اپوزشن جماعتوں نے ملک میں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی اپوزشن نے ملک کے بڑے شہروں میں حکومت کے خلاف جلسے کیے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا اتحادہ دوہزار بیس کی ناظرینوں سب سے الگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال پاک فوج سمیت دیگر جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں اپوزشن نے سکت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسی سال کئی اہم سیاسی شخصیات کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور پھر رہائی بھی عمل میں آئیں شاید کا کانباسی صاحب خواجہ ساد رفیق رانہ سناؤلا حمزہ شہباز شہباز شریف سمیت کئی اہم رہنماؤں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی اتحادہ دوہزار بیس میں تبدیلی کی ہوا امریکہ میں بھی چل پڑی جب امریکی صدارتی انتخاب نے ٹرمپ کو جو بائرن نے شکست سے دوچار کیا اور پھر ٹرمپ دان کی سیاسی اوپوزشن جماعتوں کی طرح دھاندلی کا الزام لگانا شروع کر دے کہ دھاندلی ہو گئی اس کے ساتھ اتحادہ دوہزار بیس میں ہم نے دیکھا کہ ملک کرونا کی بابا سے متاثر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگائی ہوا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو جو معاشی گاڑی ہے اس کے سمجھ لیں کہ چاروں ٹائر ہی پنکچر ملے ایسی گاڑی جس کے چاروں ٹائر آلڈی پنکچر تھے اور ان ٹائروں میں تحریک انصاف کی حکومتیں ہوا بھرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی کرونا کی بابا نے انسانیت کے ساتھ مجیشد پر بھی تابر تڑھ حملے شروع کر دیئے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سال دوہزار بیس مجموعی طور پر پوری دنیا کے لیے اچھا سال ثابت نہیں ہوا یہ سال بہت امتحان والا سال تھا پریشانیوں والا سال تھا پوری دنیا کے لیے اسی لیے اب یہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ جو نیا سال آ رہا ہے دوہزار اکیس وہ امن کا سال ہوگا پور آمن ہوگا خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا اور کرونا کے خاتمے کے لیے بھی یہ سال مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ اب معاشر صورتحال پہلے سے مستحقم ہے لیکن اپوزشن مہنگائی کا بہانہ بنا کر تحریک چلا رہی ہے اور مقصد کیا ہے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے ترکا چھپا نہیں ہے کہ مقصد اپنے تمام جو کرپشن کے مقدمات ہیں اپوزشن کے اپوزشن اسے ازادی چاہتی ہے عوام تو بس ایک بہانہ ہے کہ عوام کے لیے نکلیں عوام کے لیے نکلیں عوام کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے عوام کا نام لے کر لیکن عوام بڑی سمجھدار ہے عوام تمام چیزوں کو سمجھتی ہے ابھی تو ان کے جلسے خالی ہوتے تھے